پاکستان اوکیپائیڈ گلگت بلتستان میں بی این ایف کے پندرہ ورکر ٹیرسٹ ایکٹ کے تحت جیل میں بند ہے اس سلسلے میں انڈین سرکار کو اور میڈیا خاموش کیوں ہے لیکن بلہ افتان سر فرنڈ کے جو پندرہ جو ورکر ہے جو جیل میں بند ہے ان میں جن پر ٹیرسٹ ایکٹ لگایا ہے تو انہوں نے کسی نے کئی پبلک گرنی کیا پاس نے بیٹھ کے میٹنگ کرنے لگے تو کچھ پریس کانفرنس کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کو ٹیرسٹ ایکٹ لگایا ہے ان کو اندر کر دیا گیا ہے اور کچھ کو جو ہے اس لیے وہ کیا ہے کہ وہ جو پولیٹیکل لوگ تھے وہ سیاسی باتیں کر رہے تھے پاکستان کے خلاف وہ اپنا خلاف سمجھ رہا تھا کیوں اداری کے بات کر رہے تھے تو ان کو ٹیرسٹ ایکٹ لگا دیا گیا کوئی ٹیرزم ایکٹ ارونے نہیں ہے ٹیرزم ایکٹ پاکستان کا کیا مراد ہے شاید کسی کو قتل کرنا کہیں بم بلاس کرنا ٹیرسٹ ایکٹ نہیں ہے بلکہ سیاسی بات کرنا پاکستان کے ذیاتی کے خلاف بات کرنا وہ ٹیرزم ہے تو پاکستان بھی ایک کچھ کر رہا ہے اور یہاں تھا کہ انڈین میڈیا اور انڈین سرکار کی بات ہے تو ہمیں بھی بڑا افسوس ہے اور تاجب ہوتا ہے کہ وہاں کوئی فلمی ایکٹر کوئی چھوٹا سی حرکت کرتی ہے کوئی ایکٹر سرکت کرتی ہے یا کوئی گرکٹ کا کوئی چھوٹا سا کوئی بال اچھوٹا ہے تو پاکستانی انڈین میڈیا میں بڑے جو رشور سے اس کا آ جاتا ہے لیکن وہاں پندرہ لوگوں پر ٹیرسٹ ایکٹ لگایا ہوا انہوں نے ان کو ٹارچر کرنے کے بعد سیویرلی انڈیا کے ایجنٹ ہے کہ ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے کوئی بغیر کسی سب ہوئی ہے تو اور ان کے بارے میں انڈین میڈیا نہ کوئی آواز اٹھاتا ہے کوئی انڈین گورنمنٹ کے طرح سے کوئی اس پہ بات آتی ہے اس کے بارے میں انڈین گورنمنٹ کے طرح کہ جیل بستان ہمارا آپ اس کو آزاد کریں گے جب وہاں لوگوں کے آپ مسائل کے بات نہیں کریں گے لوگوں پر تکلیف ہوں گی اس پہ بات نہیں کریں گے تو آپ پھر آزاد کیا علاقہ کو کریں گے پاکستانیوں کی طرح تو لوگوں کو لیکن کیا علاقہ ہے جب آپ لوگوں کے مسائل نہیں اٹھائیں گے تو لوگوں کے ہم در پیاب سے کچھ ہو جائیں گے